تو آدھا آپ نمسکار گوڑی نیسے سے اکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کہ اس امیسوڑ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی کئی کیس ایسے ہوتے ہیں جس کو لے کر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں چرچائیں ہوتی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پولس کے ٹیم پر اونگلیاں بھی اٹھتی ہیں کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر رہے ہیں صحیح انویسٹگیشن نہیں کر رہے ہیں لیکن ان سب کے بعد کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اپنے دیش میں جس میں سے شاید پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے جب بھی کوئی تہوار ہو کوئی ریلی ہو چناؤ ہو کوئی ڈیمنسٹریشن ہو کوئی بڑے وی وی آئی پی نیتا آ رہے ہو ان کے لیے پولس کی ڈیوٹی لگتی ہے وی آئی پی آ رہا ہے اس کے روٹ کے لیے لگتی ہے تو پورا کا پورا تھانہ پورا عملہ پولس کا انہی کی جی حضوری اور سیوہ میں لگا دی جاتی ہے پولس کو اب ایسے وقت میں دکت ہی آتی ہے کہ جو law and order سے جڑی بھی چیزیں ہیں قانون ویوستہ سے جڑی بھی چیزیں ہیں کوئی sensitive case ہے یا کوئی بھی case ہو اس پہ بہت اثر پڑتا ہے اس کی جانچ اس کی تفتیش پھر حاشیہ پہ چلے جاتی ہے اور پولس والے بھی یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں ابھی چناؤں میں ڈیوٹی لگا دی گئی ابھی نیتا جی آ رہے ہیں ان کا دورہ ہے کہیں ریلی دیکھنی ہے کہیں تہوار میں ڈیوٹی لگ گئی ہے کہیں کوئی وائلنس ہو گیا وہاں پہ جانا ہے تو اب سوال یہ ہے اس کو لے کے بہت ساری بحث بھی ہوئی ہے کہ ایک law and order کے لیے الگ پولس ایک کورٹ میں جو حاضری لگاتی ہے اس کے لیے ایک ٹیم الگ ہونی چاہیے اور جو وی وی آئی پی ڈیوٹی اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لیے ان سب کے بیچوں میں مطلب بیچ میں کام کا بٹوان آنا چاہیے اور یہ بات صحیح ہے کہ law and order یا پھر investigation اس کے لیے dedicated team ہونی چاہیے تب ہی آپ ایمانداری سے کام کر سکتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کی جو کہانی ہے یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ اگر پولس والوں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا ہوتا تو شاید ایک باپ کو ایک پولس والوں کا رول پلے نہیں کرنا پڑتا ایک باپ کو جاسوس نہیں بننا پڑتا وہ بھی ایک ایسے باپ کو جس کی مانسک حالت دیکھئے کہ اس کا ایک لوتا بیٹا غائب ہے کڈنیپ ہو گیا ہے وہ لگاتار پولس والوں کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے پولس ٹیشن کے چکر کاٹ رہا ہے اور کڈنیپنگ کا کیس ایسا ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کڈنیپ ہونے والے کی جان پر خطرہ بڑھتا جاتا ہے یہ کہانی ایسی ایک باپ کی ہے جب پولس کی طرف سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا کہ وہ خود اپنے بیٹے کو ڈھونڈے گا ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے یہ کہانی کی زمین آگرہ ہے اسی سال کی کہانی ہے 23 جنوری ڈلی آگرہ ان سب جھوہوں پہ ٹھنڈ کا موسم اور اسی آگرہ میں ایک شخص رہا کرتے تھے ان کا نام ہے گببر سی ایک بزنسمن ان کی اپنی دکان جس جگہ پہ رہتے تھے ان کی اپنی عزت تھی ٹھیک تھاک پیسے تھے گھر گرستی سب کچھ صحیح چل رہا تھا بزنس بھی صحیح چل رہا تھا 23 فروری 2022 کو ان کا اکلوتا بیٹا جس کا نام کلدیپ عمر 9 سال گھر کے باہر کھیلنے گیا شام ہو گئی لیکن وہ لوٹا نہیں آمطور پر وہ کئی بار کھیلنے جاتا دوستوں میں ساتھ کرکٹ کھیلتا لیکن لوٹا تھا شام ہو گئی لوٹا نہیں ماں کو لگا کہ بچہ دوستوں کے ساتھ ہے آ جائے گا ادھر گبر سنگ اپنی دکان پہ بیٹھے لیکن اس کے بعد جب وہ رات گھر لوٹے تب تک ان کو میسیج بھی جائے گیا کہ ابھی تک کلدیپ لوٹا نہیں ہے گھر وہ پریشان ہوئے دکان بند کر کے اس کے بعد گھر لوٹتے ہیں آج پڑوس میں دیکھتے ہیں کلدیپ پہ جتنے دوست ہیں اس سے جا کر ملتے ہیں پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں میدانوں پہ چکر کارتے ہیں جہاں وہ کھیلہ کرتا تھا الگ الگ دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں اس کے محلے کے دوست اس کے سکول کے دوست سب ہی لوگوں کو کانٹیک کرتے ہیں لیکن کوئی خبر نہیں ملتی کچھ دور کے رشدانوں سے بھی پوچھتے ہیں اس تلاش میں پوری رات بیٹھ جاتی ہے ابھی وہ تلاشی کر رہے ہیں کہ شاید کہیں ہوگا کہیں کھیل رہا ہوگا ٹی وی دیکھ رہا ہوگا کسی دوست کے آن لیکن وہ ملتا نہیں 23 جنوری کی تاریخ گزر جاتی ہے اب 24 تاریخ کے صبح ہو جاتی ہے کلدیپ کا کوئی سراغ نہیں ملا اب ماں باپ بے چین ہوٹتے ہیں انہیں لگتا ہے کچھ گربر ہے یہ زوران پورے پڑوسیوں کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ گربر سنگھ کا بیٹا جو ہے کلدیپ وہ غائب ہے پھر وہ لوگ سلاہ دیتے ہیں کہ پولیس ٹیشن میں ریپورٹ لکھاتے ہیں پولیس اسے ڈھونڈ لگی کیونکہ معاملہ گر بڑھ لگ رہا ہے 24 جنوری کی صبح گربر سنگھ جا کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پولیس ٹیشن وہاں پہ ارادت نگر آگرہ میں وہاں ایک ریپورٹ لکھاتے ہیں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی اور شک یہی تھا کہ شہد اس کا کڈنیپ ہو گیا پولیس والے ریپورٹ لکھتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے کسی کی دشمن نہیں جو بیسک سوال ہوتے ہیں انہوں نے کہا میرا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے پھر ریپورٹ لکھنے کے بعد پولیس کہتی ہے ٹھیک ہم ڈھونڈتے ہیں پولیس اپنی تبتیش شروع کرتی ہے ادھر ادھر پوچھتی ہے ٹیم بھیجتی ہے آخری بار کہاں تھا ان سب جگوں کا دورہ بھی کرتی ہے پھر لوٹ آتی ہے چوبیس جنوری کی تاریخ بھی بیٹھ جاتی ہے کلدیب گھر نہیں لوٹتا اب جیسے جیسے دن بیٹھ رہا ہے دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں ماں باپ کی کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ کیڈنیپنگ کے بعد کسی بھی کیڈنیپ ہونے والے شخص کو زیادہ دنوں تک رکھنا کیڈنیپرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر میڈیا اور باقی جگوں پر خبریں آ جائے تو پھر انہیں اور ڈر ستاتا ہے اور ایسے میں وہ گھبرا کر جس کو کوئیڈنیپ کیا اس کی جان نہیں لیتے ہیں ادھر پولیس کہہ رہے ہیں کہ ہم ڑھونڈ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہا ہے اب اسی دوران دو ہزار بائیس میں ہی آپ کو یاد ہوگا یوپی میں چناؤ کا موسم شروع ہو جاتا ہے اب چناؤ الگ الگ فیس میں تھے ساتھ یا آٹھ فیس میں چناؤ تھے اب آگرہ کی پولیس کو چناؤ کی ذمہ داری سونتی جاتی ہے کہا جاتا کہ ہاں چناؤ پولنگ بوت law and order یہ ساری چیزیں آپ دیکھئے اب پولیس کی ٹیم ایک نو سال کے بچے کو ڈھونڈنے کی بجائے اوپر سے آدیش آیا ہے کہ آپ کو چناؤ وی ڈیوٹی میں لگایا گیا تو آپ لوگ چناؤ کی طرف زیادہ فوکس ہو جائے اب پولیس اپنے law and order اور ان کی بیسک ذمہ داری کو چھوڑ کر چناؤ وی ڈیوٹی میں لگ جاتی ہے یہ بات برسنگ اور ان کے محلے والوں کو پتا چلتا ہے وہ بہت غصہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ پورے پڑو سی وہ لوگ تائے کرتے ہیں کہ وہ اس چناؤ کا بیک آٹ کریں گے ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ایک بچہ گم ہے اور پولیس اپنے ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے بات اوپر تک جاتی ہے نیتاؤں تک جاتی ہے مان منول ہوتا ہے لیکن علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چناؤ کا بیک آٹ کریں گے اگر کلدیب کو آپ نہیں ڈھوڑ ہوگے اب دیرے دیرے وقت بیٹھ رہا ہے قریب تیرہ دن بیٹھ گئے بارہ یا تیرہ دن بیٹھ چکے تھے کلدیب کا کوئی سراغ نہیں ملا ہر گزرتے دن کے ساتھ امید دم توڑ رہی تھی ادھر پولیس اب کچھ کام نہیں کر رہی تھی لوگوں کوئی پتا تھا کہ چناؤی ڈیوٹی میں آلہ افسر بھی ہاتھ پہ جوڑ ہیں کہ بس ایک بار چناؤ کا کام ختم ہو جائے پھر ہم ڈھونیں گے یہاں ایک بچے کی جان خطرے میں ہے گبر سنگھ کو لگا کہ پولیس کے بھروسے اب بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے بیٹا ان کا ہے قانون مدد نہیں کر رہی خود ہی ڈھونڈتے ہیں ایک باپ جس کا ایک بیٹا اتنے دنوں سے غائب ہے اور معلوم نہیں کہاں ہے عجیب عجیب سپنے بھی آ رہے ہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے اب وہ طے کرتے ہیں کہ وہ خود کوشش کریں کچھ پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا آپ لوگ ہماری مدد کیجئے پڑوسی بھی اچھے لوگ تھے گبر سنگھ کی مدد کرتے ہیں اس کا گبر سنگھ طے کرتے ہیں سب سے پہلا کام وہ کلدیب کا ایک پوسٹر چھپواتے ہیں جس میں اس کی تصویریں ہوتی ہیں اس پوسٹر کو اپنے ہی پیسے سے اپنے پورے علاقے اور آج پاس کے دور دراز علاقوں میں الگ الگ جگہوں پہ دیواروں پہ چپکواتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اس پوسٹر کو پوسٹ کرتے ہیں اور اس پوسٹر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ نو سال کا بچہ کلدیب جو کی تئیس جنوری سے غائب ہے اگر اس کا کسی نے بھی سراغ یا پتہ دیا کہ وہ کہاں ہے کسی نے دیکھا ہے تو اسے پانچ لاکھ روپے نقد دے لوں اب یہ ایک کوشش تھی گبر سنگھ کی ایک بیٹے کو واپس لانے کے لیے الگ الگ جگہوں پہ پوسٹر سوشل میڈیا پہ پوسٹر یہ سب ڈال دیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دن دو دن تین دن بیٹھ گیا لیکن پھر ایک روز اچانک صبح صبح گبر سنگھ اور ان کے پریوار ویلوالے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے آنگن میں ایک کاغس کا ٹکڑا مڑا ٹوڑا پھیکا گیا وہ اٹھاتے ہیں یہ بات ہے جو پہلا کاغس کا ٹکڑا ان کے ہاں پہ ملا یہ پانچ فروری کی بات 23 جنوری کو قلدیب غائب ہوا تھا اور پوسٹر کو باٹے اور چھپے بھی اب دو تین دن ہو چکے تھے تو آنگن میں ایک کاغس کا ٹکڑا کھولا تو حیران رہ گیا اصل میں یہ پہلی ایک فیروتی کے لیے خط تھا اب تک قلدیب کی گمشدگی کے بعد سے فیروتی کے لیے کوئی کاغن نہیں آیا تھا نہ کوئی خط آیا تھا اور پولس والے بھی ہی کہہ رہے تھے کہ اگر کیڈنیپ ہوا ہوتا تو اب تک رینسم کے لیے کاغن آتا کوئی پیسے مانگتا یہاں کوئی مانگ نہیں رہا ہے یہ بات گبر سنگھ کو بھی عجیب لگ رہی کہ آخر اگر ان کے بیٹے سے اور کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی اگر اٹھایا ہے پیسوں کے لیے تو اب تک تو فیروتی کے لیے کانٹیک کرنا چاہیے تھا لیکن پہلی بار پوسٹر چھفانے کے بعد گبر سنگھ نے جب خود ہی اپنا ایڈیا نکالا تو ان کے گھر میں ایک خط ملا ایک گمنام خط اور اس خط میں یہ لکھاوا تھا پانچ فروری دوہزار بائیس کا خط تھا کیڈنیپنگ کے ٹھیک تیرہ دن کے بعد اس میں لکھاوا تھا کہ اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو 35 لاکھ 35 لاکھ کا انتظام کرو اور اس پیسے کو وہاں سے کچھ کلومیٹر دور ایک جگہ بتائی ایک پیٹرول پمپ ہے ایک گاؤں کا نام دیا اور اس پیٹرول پمپ کے آگے ایک سنسان علاقہ ہے اور وہاں پہ ایک ہی شیشم کا پیڑ ہے اس پیڑ کے اوپر ان پیسوں سے بھرے بیک کو لٹکا کر واپس چلے جانا باقاعدہ اس میں وقت بھی بتایا اب یہ پہلا خط تھا اب یہ خط پڑھا گبر سنگھ نے اپنے تمام پروسیوں سے اس کا ذکر کیا پہلی بار انہیں لگا کہ چلو یہ جو سوشل میڈیا اور پوسٹر اس کا کچھ تو ایک حل نکلا یا کچھ ایک اس کا نتیجہ نکلا اب تک تو خاموشی تھی پہلی بار کڑنے پر انہیں پیسے مانگے 35 لاکھ لیکن رقم بڑی تھی اب گبر سنگھ نے تمام پروسی جو ان کے شکھت تک وہ لوگاپس سے بات کرنے لگے کہ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا چلو ہم تو پیسے کا انتظام کریں گے لیکن اتنے پیسے ہیں اتنے جلدی ہوگا نہیں پروسی بھی مدد کر دیں گے تو بھی لیکن سوال یہ ہے جس جگہ پہ جس سریشم کے پیر پر اس پیسے سے بھرے بیک کو لٹکانے کے لئے کہا گیا ہے اگر ہم وہاں انتظام کر کے لٹکا بھی دیں تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ جس شخص کو ہم پیسے دینے جا رہے ہیں اسی نے کلدیب کا کڈنیپ کیا ہے اب یہ بات جب گبر سنگھ نے کہی تو پروسیوں نے بھی کہا کہ یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ ہم کیسے مان لیں کہ اس خط بھیجنے والے نے سچمچ کلدیب کا کڈنیپ کیا ہے یہ پوسٹر یا سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑ کر کوئی بھی لالچی انسان پیسے مان سکتا ہے تو معلوم ہم پیسے بھی گئے اور بچہ بھی نہیں ملا تو سبھی نے یہی سجھاؤ دیا کہ ہاں جب تک کوئی ثبوت نہ ہو کہ جس شخص نے یہ لیٹر بھیجا ہے کلدیب اسی کے پاس ہے تب تک پیسہ دینا بے عقفی ہوگا اور گبر سنگھ نے بار بار کہا کہ اتنے پیسے میرے پاس ہے نہیں کہ میں دے باؤں اب یہ مسئلہ یہی پہ ٹک گیا پانچ فروری کو یہ پہلا لیٹر آیا تھا پانچ فروری کو یہ لیٹر آنے کے بعد چار دن بیٹھ گئے کلدیب کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ملا نو فروری کی تاریخ آ گئے نو تاریخ کی صبح صبح اچانک گبر سنگھ کے گھر پہ ایک اور مڑا توڑا کاغذ پڑا ملتا آنگن میں اب وہ حیران ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ گھر کے اندر گھر کے آنگن میں یہ لیٹر کون بھیج رہا کیونکہ جو پہلا خط آیا اس کے بعد سے انہوں نے نگرانی رکھی تھی کہ رات کو بھی کہ دیکھو کوئی آتا ہے کوئی خط پھیکتا ہے پھیک کر چلا جاتا ہے کون ہے تاکہ ہم اسے رنگے ہاتھ پکڑ سکے لیکن اس رات پہرے داری تھی پر کسی نے بھی اس خط کو پھیکتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اب آنگن میں ایک دوسرا خط نو فروری کو پہلے خط کے چار دن کے بعد اس دوسرے خط میں لکھا تھا کہ اب میں معلوم ہے تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ایک کام کرو چلو ہم بھی تھوڑا کم کر دیتے ہیں پتچیس لاکھ روپے پتچیس لاکھ روپے دے دو ورنہ کلدیب کو مار ڈالیں گے اور یہ ایک عجیب سی چائے لائن اور بھی تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں شک ہے کہ کلدیب ہمارے پاس ہے کی نہیں ہم نے ہی کڈنیپ کیا یا کسی اور نہیں تو ہم اس کا ایک ثبوت بھی بھیجتے ہیں اس خط کے علاوہ اسی دن اس آنگن میں ایک اور کاغاز میں لپٹا ہوا ایک پورٹلی ٹائپ کی چیز گریبی تھی اب جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک ٹوپی نکلی جو سردیوں میں پہنتے ہیں وہ ٹوپی کلدیب کی تھی اور تیس فرد جنوری کو جب وہ غائب ہوا تھا تب وہ گھر سے اس ٹوپی کو پہن کر نکلا تھا کہ ایک تھنڈ تھی اب دوسرا خط دوسرے خط میں رینسم یا جو فیروتی کی رقم ہے وہ پیتیس سے گھٹ کر پچیس دس لاکھ روپے انہوں نے ڈسکون کر دیا اور ثبوت کے طور پر کلدیب کی ایک ٹوپی بھیلی اب جب یہ ٹوپی ملی اور یہ خط ملا تو بیٹھ کر اب گبر سنگھ نے اپنے پروسیوں سے پھر بات کی انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹوپی تو کلدیب کی ہے رقم ہی پچیس لاکھ کم ہو گئے لیکن ایک سوال گبر سنگھ کے ذہن میں کون درہا تھا وہ یہ کہ پہلا جو خط آیا اس کے بعد دوسرا خط آیا اور ان پہلے دونوں خط کے بیچ میں انہوں نے پھر اپنی طرف سے کوئی میسج نہیں دیا کیونکہ دیتے بھی کیسے گمنام خط تھا نہ کوئی پتہ نہ کوئی کانٹیک نمبر لیکن دوسرے خط سے یہ پتہ چلا کہ جو خط بھیج رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو خط بھیج رہا ہے یہ واقعی جنون ہے جس نے کڈنیپ کیا یا کوئی اور ہے جو ہمیں بے کوب بنا رہا ہے تو یہ ساری باتیں اس کڈنیپ پر کو کیسے پتہ کہ ہم اس کے اوپر شک کر رہے ہیں ہم ثبوت مانگ رہے ہیں ہم پیسے کی بات کر رہے ہیں کی کم ہے اور اسی کے بعد چوتھے دن دوسرا خط آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارے اردگرد ہے ہم پہ نظرے رکھ رہا ہے یا ہم سے باتیں کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے ہم جب کلدیپ کو سب مل کر ڈھونڈ رہے ہیں تو اسی ہماری سارے لوگوں کی بھیر میں بھی وہ شامل ہے کوئی پڑوسی ہے جو لگاتار ہمارے ساتھ ہے ہمارا ہمدرد بن کر ہمارے اردگرد رہتا ہے کلدیپ کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر رہا ہے لیکن وہی خط بھیج رہا ہے شک ہونا لازمی ہے کیونکہ ادھر سے گبر سنگھیں کوئی کومنیکیشن دیا نہیں اس خط کے بعد کہ بھائی ہم اتنی پیسے نہیں دے سکتے ہمیں کوئی ثبوت چاہیے اور اس کے باوجود یہ دوسرا لیٹر آتا اور ان کے سارے شک کے جو سوال کے جوان ہے اس لیٹر میں ہوتا ہے تب ان کے ذہن میں یہ تھا انہوں نے کہا کہ چلو نظریں رکھتے ہیں آس پڑوس کے لوگوں پر کون کون ہے وہ سارے اپنے سارے پڑوسی کس پر شک کریں کسی کے ہاؤ بھاؤ میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں تو بڑا مشکل تھا کہ ان میں سے ڈھونے کی کون ہے وہ جو ہمارے اوپر نظر رکھ رہا ہے اور ساری باتیں جو جانتا ہے اب اگیارہ فروری کی تاریخ آ جاتی ہے اگیارہ فروری کو ایک اور لیٹر اسی آنگر میں اسی انداز میں پڑا ملتا ہے تو یہ تیسرا خط تھا پہلا خط پانچ فروری کو دوسرا نو فروری کو اور تیسرا اگیارہ فروری کو اگیارہ فروری کو اس تیسرے لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ اب فیروتی کے رقم کم نہیں ہوگی وقت بہت ہو چکا ہے آپ پیسے جو پچیس لاکھ روپے ہیں ایک بیگ میں ڈالیں اور اس بیگ میں ڈال کر اسی بتایا ہوئے پتے پر جو شیشم کا پیڑ ہے اس میں لے جا کر اس بیگ کو ٹانگ دیں اور وہاں سے چلے جائیں کل دیپ آپ کو مل جائے گا اگیارہ فروری کا یہ تیسرا خط اب اس تیسرے خط کے آنے کے بعد ادھر پولیس بیزی ہے چناوی ڈیوٹیو گبر سنگھ اپنے خاص جو بھروسمن پڑوسی دوست ان سے بات کر رہے ہیں ارشداروں سے اب تینوں خط کو سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن جو بھی ہے وہ ہمارے اردگرد ہے اس خط میں ہی شاید کوئی ایسی چیز جو ہمیں کلو دے جائے اب تینوں خط کو بہت باریکی سے گبر سنگھ نے پڑھنا شروع کیا جب پڑھنا شروع کیا جنہوں نے دیکھا کہ پہلے خط میں پینتیس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ پیسہ ایک وہاں سے تھوڑی دوری پر گاؤں ہے اس کے پاس پیٹرول پمپ ہے پیٹرول پمپ کے پاس ایک ہی شیشم کا پیڑ ہے اس کے ٹہنی پر آپ لٹکا کے چلے ہو پانچ فروری کا یہ خط نو فروری کا جو دوسرا لیٹر آیا اس میں فیروتی کے رقم پینتیس سے پچیس ہو گئی ثبوت کے طور پر ٹوپی بھیجی گئی بچے کی لیکن اس میں بھی یہی تھا کہ اب پچیس سے کم نہیں ہوگا اور یہ پچیس لاکھ روپے آپ اس پیٹرول پمپ کے آگے ایک شیشم کا پیڑ ہے اسی کے نیچے آپ ماں پہ ٹانکے چلے آئی اب تیسرا خط ہی گیارہ فروری کو آیا اس میں اب یہ ہے کہ پچیس لاکھ دینے ہیں وقت اب نہیں ہے بہت وقت بیٹ چکا ہے اب نہیں دوگے تو مار ڈالیں گے تو پیسوں کا انتظام کر گئے اسی پیٹرول پمپ کے آگے شیشم کا پیڑ ہے اس پہ ٹانک دو بیک کو اور چلے جاؤ اب تین خط کے اس مضبون کو دھیان سے پڑھنے کے بعد گببر سین نے نوٹس کیا کہ تینوں خط میں فیروتی کی رقم بدلتی ہے ثبوت بھی بدلتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وقت اب کم ہے ایک چیز نہیں بدلتی اور وہ ہے کہ پیسے پہنچانے کہاں پیسے پہنچانے کی جگہ تینوں خط میں ایک ہی تھی اور وہ شیشم کا پیڑ اور وہی علاقہ پیٹرول پمپ سے دوری پر اب انہیں نے کہا کہ یہ کیا ہے اس کی طرف تو دھیان گیا نہیں انہوں نے کہا کہ اب اس شیشم کے پیڑ اور جہاں پہ یہ پیسہ مانگا گیا ہے چل کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے شاید وہاں سے کوئی ثبوت ملے اب ایک جاسوس کے طور پر ایک باپ اس خط میں لکھے اس پتے کے حساب سے اس پتے پر پہنچتا ہے جب وہ پہنچتا ہے تو وہ جگہ تھا ایک سراندھی گاؤں تھا سریندھی آگرہ سے دور اور اسی گاؤں کے پاس سے پہلے ایک پیٹرول پمپ تھا اور اس پیٹرول پمپ کے آگے ڈھونٹے ڈھونٹے پوچھا تو کئی لوگ بتاتے ہیں اہم طور پر لوگ جانتے ہیں جو وہاں سے رہتے ہیں کہ ہاں وہاں ایک شیشم کا پیڑ اب اس شیشم کے پیڑ کی خاصیت یہ تھی کہ اس پیٹرول پمپ کے آگے اور اس گاؤں کے بیچ میں پگڑنڈیاں تھیں سڑک تھے راستے تھے پیڑ پودے سب تھے شیشم کا پیڑ بلکل الگ سے تھا اور ایسی جگہ تھا جہاں سنسان اور آس پاس میں تھوڑے گھنہ وہ تو وہاں پہ شاید کوئی کسی کی نظر بھی نہ پڑے تو شاید اسی لئے چنانیا تھا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور شیشم کے پیڑ پر رکھے جاتا ہے تو اس کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے کہیں چھپ کر اور یہ بلکل الگ سے بھی ہے پگڑنڈی یا کچھے راستوں کیا بلکل کنارے بھی نہیں اب اس گاؤں کے پاس یہ شیشم کا پیڑ جس جگہ سے کہ نیپنگ ہوئی وہاں سے تھوڑی دوری پر ہے لیکن جس سریندی گاؤں ہے وہاں کی یہ بلکل قریب ہے اب یہاں پہ گبر سنگھ کو یہ خیال آیا کہ شیشم کے پیڑ کو ہی کیوں چنا گیا پھر انہوں نے لگا بہت ساری انہوں نے ایسے فلمیں دیکھیں سیریلز دیکھیں کہ جو بھی کڈنیپر ہے وہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہو انجان جگہوں پر وہ پیسے نہیں ملائے گا اب وہ کون ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا کہ جو ہمارا علاقہ وہاں سے تو یہ دور ہے تو اگر ہمارے کسی پڑوسی نہیں کڈنیپ کیا ہو تو وہ اتنی دور نہیں آئے گا تو پہلا ان کا شک یہی تھا کہ جو بھی کڈنیپر ہے اس کا اس سریندھی گاؤں سے کوئی نہ کوئی رشتہ یا تعلق ہوگا اب اس کے بعد وہ اس گاؤں میں جاتے ہیں گاؤں میں جانے کے بعد لوگوں سے پوچھتاج کرتے ہیں اب پوچھتاج کیا کریں تونہوں نے جو گاؤں میں گئے تو اپنا علاقہ جو تھا ان کا ارادت نگر آگرہ کا تو وہاں جا کر وہ لوگوں سے ایسی ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں اور اپنی ایڈنٹیٹی بھی چھپائے ہوئے کہ چہرہ بھی نہیں دکھا رہے ہیں اور گاؤں والوں سے بات کر رہے ہیں کہ اچھا اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر کہاں ہیں ان کے پرانے رشتے کن کن جگہوں سے پھر ہر ایک سے ایک سوال ضرور کرتے کہ اچھا اس گاؤں کا کوئی ایسا بندہ بھی یہاں پہ رہتا ہے جو پہلے ارادت نگر آگرہ میں رہتا ہوں یہ پوچھتاج پورے گاؤں سے کرتے رہتے ہیں لگاتا ہے اپنی پہچان اصلی چھپا کر کوشش کامیابی میں بدلتی ہے ایک گاؤں والا بتاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے آشو اور یہ آشو جو ہے یہ پہلے وہیں ارادت نگر میں رہا کرتا تھا اور وہ اسی گاؤں کا ہے اب جیسے ہی آشو کا نام آیا تو آشو کے بارے میں اب گببر سنگھ نے تلاشنا شروع کیا کہ آشو کون ہے کیا ہے اور ہمارے یہاں کہاں رہتا تھا تو پتا چلا کہ آشو جو ہے گاؤں میں ہی رہتا ہے ابھی بھی یہی ہے اور وہ قرائب ایک اپنی گاڑی دیتا ہے اور ٹیکسی کے طور پر چلاتا ہے تو اس کے بعد اب آشو کے بارے میں پتا چلا اس گاؤں سریندھی کا یہ تھا کہ وہ پہلے وہاں رہتا تھا انہوں نے کہا چلا آشو سے تھوڑی شروعات کرتے ہیں اب اس کے بعد تیہ وقت پر ایک موقع دیکھ کر شام کے وقت گببر سنگھ اپنے ایک دو خاص ساتھیوں کے ساتھ سریندھی گاؤں میں آشو کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گاڑی جائیے چہرہ پھر چھپا ہوا ہے ماسک بھی بہت کام آ رہا تھا کرونا کا وقت کال چل رہا تھا اس وقت تو وہ گاڑی دینے سے منع کر دیتا ہے وہ نو کو دیکھتا ہے اور تھوڑا سا وہ پھر گھبراتا بھی ہے دیکھ کر تو کہتا کہ یہاں پہ گاڑی نہیں ہے پورٹے سٹینڈ پہ جائیے وہاں دوسری گاڑی مل جائے گی لیکن گببر سنگھ کو اس کے ہاو بھاو سے لگا کہ وہ تھوڑا گھبراتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آٹو سٹینڈ کا پتہ پوچھتے ہیں اور وہاں سے نکل لیتے ہیں لیکن جیسے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں وہ واپس دوسرے راستے سے چھپتے چھپاتے پھر سے آرشو کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس انداز میں کہ آرشو انہوں نے نہ دیکھ پائے اور وہ ایک جھاڑیوں کے اوٹ میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں وہ آرشو پہ نظر ہے دیکھتے ہیں کہ آرشو نے اب موبائل پہ لگاتار کسی کو کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہا شاید بات نہیں ہو رہی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک موبائل مل جاتا ہے اور ان کے کانوں میں آشو کے آواز سنائے دیتی ہے وہ کسی سے فون پر کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر آئے تھے اور عجیب سے تھے لیکن میں نے ان کو کچھ بتایا نہیں وہ کہیں گاڑی وارے بک کرنا تھا ان کو تو میں نے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کی اب یہ بات سنکر گبر سنگھ کو بڑا عجیب لگا کہ میں گاڑی مانگنے کے لیے آیا تھا یہ کہہ سکتا تھا کچھ لوگ آئے تھے میں نے گاڑی نہیں دی تو ہو سکتا اپنے مالک یا کسی اور کو بتا رہا ہو کہ میں نہیں جا سکتا تھا لیکن یہ کہہ رہا کہ میں نے کچھ بتایا نہیں یہ لائن جو انہوں نے پکڑ لی اب سمجھ دیگے کہ کہیں نہ کہیں ان کے بیٹے کے کٹ ڈیپنگ کا تار اس آشو نام کے شخص سے ضرور جڑا ہے اور چونکہ اس کا تار ان کے گھر کے پاس سے گاؤں والوں نے بتایا کہ پہلے کچھ وقت وہاں رہا تھا اب لیکن یہاں سے آگے ان کے ہاتھ میں قانون ویوستہ لائن آرڈر اور ساری چیزیں تو تھی نہیں کہ وہ خود جائیں اس کو پکڑیں اور مارے پیٹیں اس پر خود کا بھی خطرہ تھا تب گبر سنگھ سیدھے اسی شام رات کو بھاگتے بھاگتے پھر پلس کے پاس جاتے ہیں اور ہاتھ پیٹ دوڑتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا میں نے بڑی کوشش کر کے پلس نے بھی کہا چلو کہ ڈنیپنگ کا کیس ہے باپ ہی اتنی محنت کر رہا ہے کم سے کم سلجھائیں گے ہمارے نام پہ کیس ہوگا پلس کے ایک ٹیم پہنچتی ہیں سریندی گاؤں آشو کو اٹھاتی ہے اٹھا کر لے آتی پہلے تو وہ کچھ بولتا نہیں لیکن پھر پلس جب سختی کرتی ہے تو آشو ٹوڑ جاتا ہے اور پھر آشو پوری کہانی سناتا ہے جب وہ کہانی سناتا ہے تو اس کے بعد آشو اس کے ساتھ اس کا ایک دوست مکیش اور ایک اور دوست جس کا نام تھا کنہیہ ان تینوں کو پولس گرفتار کرتی ہے گرفتاری کے بعد کلدیپ کی کیڈنیپنگ کا کیس سولپ ہو جاتا ہے لیکن ایک افسوسناک انڈ کے ساتھ کلدیپ کا قتل ہے 23 جنوری جس دن اس کا کیڈنیپ ہوا اسی دن رات کو کر دیا گیا تھا لیکن فیروتی کیوں نہیں مانگی اس پوسٹر اور ساری چیزوں کے بعد وہ خط کیسے آئے کیوں آئے تو پھر اس کی پوری کہانی میں کچھ پرانی رنجشیں مکلیں ان تین آشو کنہیہ اور مکیش ان تینوں کی کہانی یہ تھی کہ مکیش کبھی گبر سنگھ کے گھر پہ بطور قرائے دار رہا کرتا تھا قریب دو سال پرانی بات تھی دوہزار بیس کی دوہزار بیس پہ مکیش کی بہن کا ایک رشتہ تے ہوا چونکہ مکیش گبر سنگھ کے گھر پہ قرائے دار کے طور پر رہا کرتا تھا تو لڑکے والوں نے گبر سنگھ کی حیثیت اور وہ دیکھتے ہوئے کہ مکیش اور اس کا پریوار اور اس کی بہن کیسی ہے عام طور پر جو ہمارے دیش میں ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کے کیریکٹر ان کے بیک گراؤنڈ کوئی بری عادت تو نہیں ہے سگریٹ تو نہیں پیتا شراب تو نہیں پیتا ہے وہ ساری چیزیں انکواری کرتے ہیں اب اس کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ گیا مکیش کی بہن کی شادی نہیں لی رشتہ ٹوٹنے کے بعد مکیش کی بہن نے خود خوشی کر لی بہن کی موت کے بعد اب مکیش گبر سنگھ کو اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار ماننے لگا اس کے بعد اس نے خالی کر دیا کہیں اور چلا گیا لیکن اس کے مند میں بدلے کی آگ لگاتار جلتی نہیں اسے لگا کہ اس کی بہن اب اس دنیا میں نہیں ہے شاید گبر سنگھ کی وجہ سے اگر اس کا رشتہ نہ ٹوٹتا وہ ساری چیزیں نہ بتاتے تو گھر بز سکتا تھا اور اسی کے بعد اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی اسے معلوم تھا کہ کلدیپ گبر سنگھ کا بیٹا ہے اسے لگا جو زخم جو چوٹ اس کے دل میں ہے اگر اس کے بیٹے کے ساتھ یہی چوٹ پہنچائی جائے تو وہ بھی تقلیق میں ہوگا تب سے وہ موقع کی تلاش ملتا دوسرا شخص کنہیہ کنہیہ جو ہے وہ وہیں رہا کرتا تھا اور ایک بار اس پہ چوڑی کا الزام لگا چونکہ گبر سنگھ ٹھیک ٹھاک وہاں پہ حیثیت رگتے تھے تو پھر لوگوں نے اس کی جوتے سے پٹائی کی پولیس میں بھیجنا تھا پھر انہوں نے کہا چھوڑو اس کو پٹائی کر لیا چھوڑو تو جوتے سے پٹائی ہوئی اس کی کنہیہ کو لگا کہ وہ جوتے سے پٹائی سے گبر سنگھ بچا سکتے تھے انہوں نے نہیں بچایا اس کی دشمنی تھی آرشو جو ہے وہ وہاں کبھی رہا کرتا تھا سامنے لیکن گبر سنگھ سے کوئی دشمنی نہیں تھی ایک دن مکیش اور کنہیہ اپس میں بیٹھے اور انہوں نے بات کی دونوں کے ملے کی ہمیں بدلہ لینا ہے آشون کا دوست تھا وہ بے وجہ ہم گے شامل ہو گیا کنہیہ کا جو گھر تھا وہ گبر سنگھ کے بلکل برابر میں تھا جو آنگن ہے اس آنگن میں کنہیہ سنگھ کے گھر کے ایک روشندان کا مو کھلا ہوا تھا اور وہ جو خط تھا وہ اسی روشندان سے رات کے اندھیرے میں اس کو موڑ توڑ کر آنگن میں پھیک اس روشندان کے ذریعے پھیک دیتا تھا تو یہ طریقہ تھا 23 جنوری کو ان لوگوں نے کلدیب کو کھیلتے بے اٹھایا پھر دور لے گئے اسی سریندی گاؤں کے پاس شیشم کی گھاں پہ پیڑ پہ وہ پیسے مانگ رہے تھے اور وہیں جنگل میں لے جا کر اس کی لاش کو دفنا دیا اسی 23 جنوری کو ہی گلہ گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد اب اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے انہیں رینسوم فیروتی تو چاہیے نہیں تھی لیکن پھر اچانک قریب 13 دن بعد کلدیب کی گمشدگی کے جب گبر سنگھ نے ایک پوسٹر چھپوایا اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا کہ خبر دینے والے کو پانچ لاکھ روپے ہی نام ملے گا تب انہیں لگا کہ اب بکان کو قتل تو کر چکا ہوں کچھ پیسے بھی ہاتھ آ جائے اور اسی کے بعد انہوں نے یہ فیروتی کے لیے خط لکھنا شروع کیا اور اتفاق سے کنہیہ آشو یہ لوگ لگاتار جب خاص طور پر کنہیہ تھا وہ ڈھونڈنے میں مدد کرتا رہتا تھا ساتھی ہوتا تھا جو میٹنگ ہوتی تھی جب یہ بات ہوتی تھی 35 لاکھ مانگے اتنے تو ہے نہیں اور پھر کیا ثبوت کی کلدیب انہیں کے قبضے میں ہے تو یہ سب اپنے کانوں سے سن رہے ہیں وہ پھر انہوں نے تائے کیا کہ ثبوت دینا پھر وہ اس جنگل میں گئے جہاں انہوں نے لاش دفنائی تھی کلدیب کی پھر گڑھا کودا اور ثبوت کے طور پر اس کی ٹوپی نکالی لاش سے پھر ٹوپی کو دھو دھا کر واپس اسی روشندان سے ثبوت کے طور پر پھیکا ان تینوں کی نشاندہی پر بات میں کلدیب کی لاش وہاں سے برامت ہو گئے تینوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا حالانکہ یہ کہنا کی شاید پولیس ایکٹیب ہوتی تو کلدیب کی جان بچائی جا سکتی تھی تھوڑا سا غلط ہوگا اس لئے کی جس شام کڈنیپ کیا کچھ گھنٹوں کے اندر ہی انہوں نے اسے مار ڈالا تھا لیکن ہاں شاید اتنا وقت نہ لگتا اگر پولیس اپنے طریقے سے ان ساری چیزوں کو کرتی یہی اینام کی بات کرتی ایسے ہی لیٹر کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتی اس جگہ کو کھنگالتی وہاں پہ آس پاس کون کون آتا تھا تو شاید ایک باپ کو اپنے بیٹے کے لئے جاسوس نہ بننا پڑتا تو ایک باپ نے جاسوس بن کر اپنے بیٹے کی کیڈنیپنگ کی پہلی تو سلجھا لی لیکن افسوس وہ اپنے بیٹے کو بچا نہیں پھایا تو یہ تھی ایک عجیب سی کہانی اب کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ ایک سوریش کاملے ان کا آج جنم دن ہے تو ہیپی بڑے سوریش اور رمیش چوان نے بھیجا ہے ساتھی چھوی کا بھی آج جنم دن ہے تو ہیپی بڑے چھوی اور سنیا سنگھ کی بہن ہیں یہ سونو دھاکڑ ان کا بھی آج بڑے ہے دھاکڑ نام ہے آپ کا تو سونو دھاکڑ صاحب ہیپی بڑے پرویش دھاکڑ نے بھیجا ہے چندرکانت اگالے ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی بڑے چندرکانت ساتھی دیپانشو اور شلوی کی ممی جو ہیں ان کا بھی آج جنم دین ہے انہوں نے اپنی ممی کا نام نہیں لکھا ہے لیکن کوئی بات نہیں دیپانشو اور شلوی آپ کی ممی کو پوری گرائن تک فیملی کی طرف سے بہت 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 بدھائی مبارک باد ہمیشہ اوپر والا انہیں اچھا رکھے and thank you so much گرائن تک کی کہانی سننے کے لیے اپنی ممی کو میری تک سے بھی thank you بولیے گا اس کے علاوہ کبیر سنگھ ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی بڑے کبیر اور یہ آکاش سنگھ کے بیٹے ہیں آکاش سنگھ بہت پرانے کرائن تک فیملی ممبر ہیں اور میں شرمندہ ہوں کہ انہوں نے اب تک ساٹھ ستر یا اسے میں لکھ دیا ہے ایک نیلم بائیکنر کی کہانی سننے کے لیے اور میں ابھی تک سنا نہیں پایا ہوں معافی لیکن آج آپ کو جلدی سناؤں گا اور کبیر نے لکھا کہ اگر یہ آپ کہانی سنا دیں تو میرا برڈے گفت اس سے اچھا کچھ نہیں ہوگا تو کبیر وعدہ ہے میں جلدی یہ کہانی سناؤں گا اس کے علاوہ اربیند کمار شاہ کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے اربیند اور یہ نیہاری کا شاہ ان کے ہزبند ہے حالانکہ ان کا جنم دین پہنچ اکتو پر کرتا تو ساتھی پریتی کالرہ جی کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے پریتی کی اور کرن اروڑا کی دھرم تکنی ہے یہ سورف شرما پنجاب کے رہنے والے لیکن فی الحال جرمنی میں ہیں اور انہوں نے کہا کہانی کے بیچ میں آپ تصویریں ڈالے تو اور بہتر ہوگا میں بلکل یہ بات ٹیم تک پہنچا دوں گا ساتھی ماویش کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہورر سٹوری سنائی ہے اس کے علاوہ ریکھا دیویدی جی اور آکاش دیویدی جی تھانکی سو مچ آپ دونوں کا آکاش سنگھ وینائے سنگھ ایک کہانی کے فرمائش کی ہے والمی کی کمار نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اور آشیش نے کی جی نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے تو تمام فرمائشیں جل سے جل پوری ہوں گی لیکن فلحال آج کہانی میں اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوں گی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں موسیقی